بسم اللہ الرحمن الرحیم بی کے ڈبلو وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم میری پوسٹنگ اغواب رہ تاوان سیل کراچی میں تھی آفیس ٹائم ختم ہونے پر گھر جانے کا سوچ رہا تھا کہ ایس پی ہیڈکوارٹر میسٹر منیر صاحب کا فون آیا کہ میں ایک دوست کے ساتھ ایک کیس کے سلم مشورہ اور مدد کے لیے آ رہا ہوں ایس پی ہیڈکوارٹر منیر صاحب کے ساتھ ایک اور ایس پی اکبر وگن صاحب جن کی پوسٹنگ کراچی سے باہر خیر پور زیلے میں تھی ان کے بھائی کے قتل کی خبر دو دن پہلے اخبار میں میں دیکھ چکا ان کا بھائی اسکر وگن تی ایمو تھا جو بوڑ بیسن پر کی ایف سی کے سامنے ایک فلیٹ میں رہتا تھا واقع والے دن وہ ایک دوست کے فون کال پر گھر کی چپل میں بی بی کو سامنے کی ایف سی سے واپس آنے کا کہہ کر نکل گیا دوسرے دن ڈیفینس کے ایک مصروف علاقے میں خالی پلات سے ان کی لاش مل گئی تھی ایس پی اکبر وگن صاحب کو افسوس تھا کہ کراچی پولیس ان سے کوئی تعاون نہیں کر رہی آنے کا مقصد یہ تھا کہ کیس کے حال میں ان کی مدد کی جائے جیسا کہ واقع کا تعلق ساؤٹ زلہ سے تھا متعلقہ ایس پی انویسٹگیشن سے بات کرتا تو وہ برا مان جاتے ہیں اس لئے تفتیش کنیندہ سے بات کی اس کے پاس تفصیلات غیر تسلی بخش تھی اس نے بتایا کہ آٹھ نو سال کے شیشہ صاف کرنے والے بچے نے بتایا ہے کہ ایک سفید کلر کی ویگو میں دو ملزمان اسگر وگن ٹی ایموں کو ساتھ بٹا کر لے گئے ہیں میں نے مطول کے بھائی ایس پی اکبر وگن صاحب کو کہا کہ کی ایف سی چلتے ہیں وہاں صفائی والے گواہ بچے سے بات کرتے ہیں وہاں پر شیشے والا بچہ موجود تھا میں نے بچے سے اس کی عمر کا خیال رکھتے ہوئے ایک والد کی طرح کچھ سوالات کیے تاکہ بچہ پولیس کے خوف کے بغیر مجھ سے بات کرے بچے نے دو کام کی باتیں بتائیں ایک یہ کہ وہ دونوں ملزمان کو شناخت کر سکتا ہے دوسرا یہ کہ سفید ویگو کا ڈرائیور سائیڈ کا شیشہ سیزے سے تھا ہی نہیں یہاں سے فارغ ہو کر ہم ڈیفینس میں لاش ملنے والی جگہ پر پہنچیں ایک بات آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ڈیفینس میں کارنر پلات آج تک خالی کیوں رکھے ہوئے ہیں خالی پلات کے ساتھ والا بنگلہ ہمیشہ مجھے مجھے مان کے نشانے پر ہوتا ہے مقتول کے بھائی ایس پی اکبر وگن صاحب نے لاش ملنے والی جگہ دکھائی ساتھ ہی ایک گاڑی کے ٹائروں کے نشانات تھی ایس پی صاحب نے بتایا کہ اسی گاڑی میں لاش یہاں پھینک کے گئے ہیں تیسری بات یہ سمجھ آئی کہ ملزمان کا تعلق ڈیفینس میں قریب ہی سے ہے ٹائروں کی چڑائی اور ٹائروں کے درمیان کے فاصلے سے لاش پھینکنے والی گاڑی ویگو نہیں لگ رہی تھی چونکہ اس وقت میرے پاس بھی سرکاری ویگو تھی انچی ٹیپ سے اپنی ویگو کے اگلے دونوں ٹائروں کے درمیانی فاصلے کی ناب کر کے لاش پھینکنے والی گاڑی سے موازنہ کیا تو کافی فرق تھا میں نے گاڑی کے ٹائروں کے نشانات کی تصاویر لیں اور ضروری چیزیں نوٹ کی اور ایس پی صاحب کو تسلی دی کہ میں کسی شو روم میں جا کر چیک کرتا ہوں کہ یہ کس گاڑی کے نشانات ہو سکتے ہیں ان کو خدا حافظ کہا اور سیدھا پاک ٹاور کے ساتھ والے شو روم میں آ گیا چونکہ دیر ہو چکی تھی شو روم بند ہو چکے تھے وہاں موجود چوکیداروں کو اپنا تعرف کروا کر کچھ بڑی گاڑیوں کے ٹائروں کے بیچ والے حصے کی ناب کی تو وہاں کھڑی ایک تھنڈرا جیپ سے موازنہ ہو گیا یہاں تاکہ ٹائروں کے گروپ بھی موقع پر پائے گئے لی ہوئی تصویر سے ملتے تھے اب کام کافی آسان ہو گیا تھا کیونکہ ویگو گاڑیاں تو ہزاروں ہیں تھنڈرا جیپ پاکستان میں اس لیے کم ہوتی ہے کہ یہ گاڑی امریکہ میں بنتی ہے اور لیفٹ ہینڈ بنتی ہے کراچی میں تو صرف انگلیوں پر گنی چونی تھنڈرا چلتی ہیں ان میں سے ملزمان کی تھنڈرا کو بھوننا کوئی مشکل کام نہیں تھا میں تسلی سے گھر چلا گیا اور کچھ کام فون پر ہی مختلف افسران کے ذمہ لگا دیئے ایک کو ایکسائز آفیس دوسرے کو کسٹم دوسرے کو ٹریکر کمپنی سے صرف تھنڈرا کی تفصیلات لانے کو کہا اب مجھے صرف ایک چیز کنفیوز کر رہی تھی شیشہ صاف کرنے والے بچے نے بتایا تھا کہ گاڑی کا ڈرائیور سائیڈ والا شیشہ سیرے سے تھا ہی نہیں دوسرے دن دوپہر ہونے کا شدت سے انتظار تھا دوسرے دن تین بجے کیف سی پہنچا تو بچے کو موجود دیکھ کر تسلی ہوئی بچہ میری گاڑی دیکھ کر بھاگتا ہوا آیا کیونکہ کل میں نے اس کی جے میں دو ہزار زبردستی ڈال دیئے تھے بچے کو میں نے کہا بیٹا دوسری طرف سے آ کر اگلی سیٹ پر بیٹھ جائے بچہ خوشی خوشی اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا میں نے بچے سے کہا کہ بیٹا ملزمان کی ویگو کہاں کھڑی تھی میں اسی جگہ میری ویگو کو پارک کروائے بچے کی رہنمائی میں میں نے گاڑی پارک کی پھر گاڑی سے اتر کر بچے کو کہا وہ اچھی طرح یاد کرے بتائے کہ کس طرف کا سائیڈ میرر ویگو میں نہیں تھا بچے نے بڑے بصوف سے بتایا کہ آپ کی گاڑی کا سٹیرنگ سیدھے ہاتھ پر ہے اس گاڑی کا سٹیرنگ الٹے ہاتھ پر تھا اور ڈرائیور سائیڈ کا شیشہ سر سے تھا ہی نہیں میں نے کچھ جیب خرچ بچے کے جیب میں ڈال دیا اور دفتر کی طرف روانہ ہو گیا راستے میں اپنے بیٹے محراب خان کو فون کیا کہ وہ دفتر آ جائے کیونکہ اسے گاڑیوں کے متعلق زیادہ معلومات ہیں کہ کون سی چیز کہاں ملتی ہے اس کو میں نے ساری بات بتا کر کہا کہ مارکیٹ جا کر مجھے چیک کر کے بتائے کہ کراچی میں تھنڈرہ کا سپیر پارٹس کا ڈیلر کون ہے اور لیفٹ سائیڈ کے میرر کے متعلق معلومات لے میں دفتر سے اٹھ کر سی سی ٹی وی چیک کرنے کے لیے پہلے سی پیو پھر کمانڈ اینڈ کنٹرول گیا مگر مایوس واپس آ گیا کمیشن مافیا نے اربوں روپے سے ناکارہ نظام لگائے ہوئے ہیں میں واپس گھر آ گیا وہاں محراب خان نے بتایا کہ تھنڈرہ کا سیلز اور سپیر پارٹس کا دفتر دبی میں ہے میں نے ایک دوست کے ذمہ لگا دیا ہے وہ کل تھنڈرہ کے شو روم جا کر معلومات لے گا میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ اپنے دوست کو سمجھائے کہ وہ شو روم والوں سے بات کرے کہ کراچی سے ہم نے تھنڈرہ کا میرر آرڈر کیا ہے وہ ابھی تک دیلیور نہیں ہوا میں نے اندھیرے میں تیر مارا تھا دوسرے دن تھنڈرہ شو روم سے محراب خان کے دوست کا فون آیا کہ شو روم والوں نے امریکہ آرڈر کر دیا ہے اور کراچی سے فلان دکان والے نے ایک لیفٹ سائیڈ میرر کا آرڈر کیا ہے اس نے دکان والے کا فون نمبر میسج کر دیا کیس حل ہو چکا تھا میں نے ایک افسر کے ذمہ لگایا کہ وہ انکم ٹیکس کا افسر بن کر دکان والے سے پیچھلے دو مہا کے آرڈر بوک کے ریجسٹر کی فوٹو کاپی لیا ہے افسر کو نہیں بتایا کہ کس سسلے میں فوٹو کاپی منگوائی جا رہی ہے ایک گھنٹے میں دکان کے ریجسٹر کی فوٹو کاپی میرے سامنے تھی تھندرہ والے کی بدقسمتی تھی کہ ریجسٹر میں اس کے نام کے ساتھ فون نمبر بھی لکھا تھا نام دیکھ کر میں چونک گیا وہ لڑکا ایک بڑے امیر باپ کا بیٹا تھا کچھ دنوں بعد اس وقت کے ڈی ایس پی کلیفٹن زمیر عباسی صاحب کے تامن سے تھندرہ والا گاڑی اور قتل میں استعمال شدہ پسٹل سمیت پیزہ ہٹ ڈیفنس سے گرفتار ہو گئے ملزم نے بتایا کہ میں متوفی ٹی ایمو کو نہیں جانتا تھا میں اپنے فلان دوست کے ساتھ برگر کھانے کی ایف سی بوٹ بیسن رکا میرے دوست کی ایف سی سے آرڈر لے آیا اور مجھے بتایا کہ کی ایف سی کے باہر وہ سامنے ٹی ایمو بیٹھا ہے اس کی وجہ سے مجھے بیس لاک کا نقصان ہوا ہے اتنے میں ٹی ایمو اپنے دوست سے خداحافظ کہہ کر اپنے فلیٹ میں جانے کے لیے جیسے ہی گاڑی کے سامنے سے گزرا میرے دوست نے اسے آواز دے کر گاڑی کی پچھلے سیٹ پر بیٹھنے کو کہا اور ٹی ایمو بھی خاموچی کے ساتھ تھنڈرہ میں بیٹھ گیا میرے دوست نے ٹی ایمو سے موبائل فون لے کر آف کر دیا موبائل فون کے ریکارڈ کے مطابق موبائل باربیک کیونائٹ کے پاس بند ہوا تھا ٹی ایمو کو ملزمان ڈیفینس میں ایک دوست کے بنگلے پر لے گئے وہاں اس کو ہاتھ باندھ کر ایک کمرے میں بند کر دیا ملزمان دوست کے ساتھ رات دیر تک شراب پیتے رہے گھر جانے سے پہلے وہ لوگ کمرے میں گئے ٹی ایمو کو پسٹل سے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا اور لاش تھنڈرہ میں ڈال کر خالی پلات میں پھینک کر گھر چلے گئے متوفی کو قتل کرنے کا کوئی سبب نہیں تھا یہاں تاکہ مقتول قاتلوں کو جانتا تک نہیں تھا ایک ملزم کراچی کے ایک ایم اینے کا فرنٹ مین تھا ملزم کو ایک ٹی ایم او نے آفر دی کہ کیا ماری ٹاؤن میں پوسٹنگ کرا دے وہ سبتر لاکھ دے گا ملزم نے ایم اینے صاحب کو پچاس لاکھ کی آفر دی مگر متوفی ٹی ایم او نے اسے ایم اینے سے ڈیل کر کے دوسرے ٹی ایم او کو وہاں پوسٹ کرا دیا اور ملزم کے بیس لاکھ مارے گئے وہی رنجش مقتول کو قبل از وقت قبر میں لے گئی ایک ہی مہینے میں ہماری ساری محنت رائے گاں چلی گئی چونکہ ملزمان باعثر اور مالدار لوگ تھے انہوں نے متوفی پارٹی سے ڈیل کر کے کیس ختم کرا دیا اور جیل سے رہا ہو گئے اس کیس کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ڈیل کرنے والے رشتہ دار کو ٹی ایم او کی بیوہ اور معصوم بچوں کا کوئی خیال نہ آیا وہ تو ساری عمر کے لیے رول گئے دوستو یہ اہم ٹاپک تھا امید ہے آپ کو کافی جاندکاری ہوئی ہوگی اسے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہاں ہمارے چینل شمیر بی کے ڈیبل او وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اب ہمیں اجازت دیجئے ملتے ہیں نئی اچھی سبق آموز سٹوری کے ساتھ